تو پیم کسان سمان ندیوزنہ کو لے کر دو بہت بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی جو نیوز آ رہی ہے وہ پیم کسان سمان ندیوزنہ کے نئے کسانوں کے لئے ہے اگر آپ پیم کسان نیوزنہ میں آویدن کرتے ہیں تو پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ستی اپن کے فیرے میں پسے بیس ہزار کسانوں کے آویدن اگر آپ پیم کسانیو جنہ میں ابھی آویدن کرتے ہیں تو آج کے پیپر کی یہ نیوز ضرور دیکھ لینا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیم کسان سمان نیدیو جنہ کے 20,000 کسانوں کے آویدن ہے وہ فس سکے ہیں کسانوں کے اس فورم کا دھیان سرکار نہیں دے رہی ہے کسان یہاں پر ہے اکرسی ویوا کے چکر لگا رہے ہیں موٹا موٹی بات یہ ہے کہ پیم کسانیو جنہ میں اگر آپ ابھی آویدن کرتے ہیں ویب سیٹ پر جا کر تو آپ کا فورم ابھی اپرو نہیں ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی مہینے سے جو پینڈنگ فورم ہے ان پر سرکار دھیان نہیں دے رہی ہے میں جو کارن سرکار بتا رہی ہے وہ چناؤں کا بتا رہی ہے یہاں پر چناؤں کی وجہ سے کسانوں کے فورم پر ہے وہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اور یہاں پر پرتاب گڑھ کی نیو جس میں 20,000 کسانوں کے فورم ہے وہ آن لائن ہو چکے ہیں لیکن ان کی فورم اپرو نہیں ہو چکے ہیں 90 دن سے بعد بھی فورم اپرو نہیں ہو رہے ہیں اگر آگا آویدن کرنا چاہتے ہیں تو تحصیل میں جا کر آپ اپنے جانکار ادھکاری سے آویدن کروائے جو اپرو کروا سکے ورنہ آپ کسی موبائل سے یا پھر سیسی سے آویدن کرواتے ہیں تو آپ کا فورم اپرو نہیں ہوگا ابھی پیم کسانیوزنا میں آن لائن آویدن ہو بند ہے سیسی سینٹر سے بھی بند ہے اور موبائل سے آپ کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے تو وہ بھی بند ہے تو آویدن کرانے سے پہلے اپنے جو کرسے ادھکاری ہیں یعنی آپ کے تحصیل میں جلے میں جو کرسے ادھکاری بیٹھتے ہیں ان سے مل کر آپ آویدن کروائے جس میں آپ کا فورم جلدی اپرو ہو جائیں ورنہ یہاں پر آپ کے آن لائن فورم ہے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 20,000 سے کسانوں کی فورم اٹک چکے ہیں آپ کسی بھی راجے سے کسی بھی جلے سے بلونگ کرتے ہیں تو آویدن ہے وہ ابھی بند ہے روپی ایم کسانیوزنہ کو لے کر دوسری نیوز نکل کر آ رہی ہے سرکار نے ایک سوسل میڈیا پر فوٹو سیئر کیا جس میں نئے بجٹ 2022 تیز کے بارے میں بتایا ہے کسانوں کو کتنے ہزار کروڑ روپے ملے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2022 تیز کا بجٹ اور پسلا جو 21,22 کا بجٹ ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہزار کروڑ روپے کا کسانوں کو فائدہ ہوا ہے جو نیا بجٹ ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 68,000 کروڑ روپے 2022 تیز میں ہے وہ آوان ٹھٹ کیا گیا ہے اتنے ہزار کروڑ روپے کسانوں کو دیے جائیں گے اور پسلا جو 2021,22 کا بجٹ ہے جو کسانوں کو دیا جا چکا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 66,500 کروڑ روپے یہاں پر ہے کسانوں کو 500 کروڑ روپے کا فائدہ ہے اس بار کے بجٹ میں ہوا ہے 500 کروڑ روپے ہے وہ اس بار زیادہ دیے گئے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بجٹ میں کوئی زیادہ فائدہ کسانوں کو نہیں ملا ہے یہاں پر جو کسانوں کے راستہ بڑھائی جارہے تھے وہ بھی نہیں بڑھائی گئی ہیں اور بجٹ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم ہے کچھ ایک پرسینٹ میں فائدہ ہوا ہے یعنی 500 کروڑ روپے کا جو منیمم فائدہ ہو سرکار نے دیا ہے باقی سیم بزر ٹھوپیانگ سانیوزنہ کا ہے یہاں پر دوزار اکیس بائیس کا یہاں پر بائیس تیز کا تو امید کرتا ہوں کہ دونوں جار کریں آپ کو پسند آئیے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دھنیواد